پس جو اس حد تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں سے فیض پانے والا ہو اور پھر اس پر یہ کہ شہادت کا رتبہ بھی پا جائے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جنت کے عالی رزقوں کا وارث بنتا ہے اور بنا اور آپ کے قاتل یقیناً اللہ تعالیٰ کا غضب پانے والے ہوئے یہ مہینہ یعنی محرم کا مہینہ جس کے پہلے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں آج سے چادنس سال پہلے درستاریخ کو ظالموں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے کو شہید کیا تھا جس کی داستان سن کر رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان ظالموں کو یہ خیال نہ آیا کہ کس ہستی پر ہم تلوار اٹھانے جا رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا جب ایمان مفقود ہو جائے تو پھر سب جذبات اور احساسات مٹ جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس بندے کا کیا مقام ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں یا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت امام حسین کی شہادت کس طرح ہوئی اور اس کے بعد آپ کی ناشر مبارک سے کیا سلوک کیا گیا یہ واقعہ سن کر انسان اس یقین پر قائم ہو جاتا ہے کہ شاہد ظاہر میں تو وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوں لیکن حقیقت میں انہیں خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی قدروں کو قائم فرمانے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بھی کچھ اصول و ضبابت بتایا تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دشمنوں کے لئے انصاف اور حد اعتدال میں رہنے کی تلقین فرمائی اور دشمن بھی ایسے دشمن جو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتم کرنے کے درپیہ تھے ان سے بھی جنگ کی صورت میں ان کے قتل ہو جانے پر عربوں کے رواج کے مطابق جو مسلح اور مسلح اور لاشوں کی بہرمتی کا رواج تھا اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام بدعدات اور روایات کو ختم کرنے آئے تھے جس سے انسانی قدریں پامال ہوتی ہیں آپ نے تو کفار کفار سے بھی افغو اور نرمی کا صلوق فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کی اس پیارے رسول کے پیارے نواسے جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے ہیں تھے کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرنا پھر آپ نے فرمایا کہ جو میرے ان نواسوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا اور اسی طرح ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نراضگی مول لے گا جن کو کسی سے صحیح عشق اور محبت ہو وہ اس کے پیاروں کو پیارا رکھتے ہیں یہ نہیں کہ ایک طرف تو عشق کا دعویٰ ہو اور جو اس معشوق کے محبوب ہوں ہیں ان کی اولادیں ہیں ان سے نفرت ہو یا کسی سے عشق کا دعویٰ کر کے اس کی زندگی میں تو اس کے پیاروں کو پیارا رکھا جائے لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی پیاروں سے پیار کے دعویٰ دھرے کے دھرے رہ جائیں سب کچھ ختم ہو جائے یہ دنیا داروں کا طریق تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والوں کا نہیں ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی خلافت کے زمانے میں جا رہے تھے کہیں تو راستے میں انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نوازے کو بچوں میں کھیلتے دیکھ کر کندے پر بٹھا لیا اور پیار فرماتے ہو فرمایا میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پیارا تھا اس لیے میں اس کو پیار کر رہا ہوں تو یہ ہیں وفاوں اور پیار کے کرینے اور صلی کے لیکن کربلا میں آپ سے کیا سلوک ہوا جس تعلیم کو آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی پہمالی کس طرح ہوئی روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کے لشکر پر دشمنوں نے غلوہ پا لیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے کا روخ سورات کی طرف کیا دریاء کی طرف ایک شخص نے کہا کہ ندی اور ان کے درمیان حائل ہو جاؤ چنانچہ لوگوں نے آپ کو راستہ روک لیا اور دریاء تک نہ جانے دیا اس شخص نے آپ کو ایک تیر مارا جو آپ کی ٹھوڑی کے نیچے پہ وسط ہو گیا راوی کہتے ہیں آپ کی جنگ کی حالت کی بارے میں کہ آپ امامہ باندھے غصمہ لگائے ہوئے پیدل اس طرح قتال کر رہے تھے جنگ کر رہے تھے جیسے کوئی غضب کا شاسوار تیروں سے بچتے ہوئے حملہ کرتا ہے میں نے شہادت سے قبل آپ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میرے بعد بندگان خدا میں سے کسی ایسے بندے کو تم قتل نہیں کرو گے جس کے قتل کرنے پر جس کے قتل پر میرے قتل سے زیادہ خدا تم سے ناراض ہو واللہ مجھے تو یہ امید ہے کہ اللہ تمہیں زلیل کر کے مجھ پر کرم کرے گا پھر میرا انتقام تم سے اس طرح لے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جنگ کے سمان پیدا کر دے گا اور تمہارا خون بہایا جائے گا اور اللہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا یہاں تک کہ تمہارے لیے عذاب علیم کو کئی گناہ بڑھا دے آپ کو شہید کرنے کے بعد کوفیوں نے یہ جو بیان کرنے جاتا ہوں کہ کس طرح سلوک کیا کوفیوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کر دی ہے حتیٰ کہ عورتوں کے سروں سے چادنے تک اتارنے شروع کر دی عمر بن سعید نے منادی کی کہ کون کون اپنے گھوڑوں سے حضرت امام حسین کو پامال کرے گا یہ سن کر دس سوار نکلے جنہوں نے اپنے گھوڑے آپ رضی اللہ عنہ کی ناش کو پامال کیا گھوڑوں سے پامال کیا یہاں تک کہ آپ کے سینے اور پشت کو چور چور کر دیا اس لڑائی میں حضرت امام حسین کے جسم پر پنتالیس زخم تیروں کے تھے ایک دوسری روایت کے مطابق تیتیس زخم نیزے کے اور تیتالیس زخم تلوار کے تھے اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ حضرت امام حسین کا سار اگلے روز عبیداللہ بن زیاد گورنر کوفہ کے پاس بھیجا گیا کارٹ کر جسم سے لطا کر کے اور گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفہ میں نصب کر دیا اس کے بعد ظاہر بن قیس کے ہاتھ جدید کے پاس سر بھیج دیا گیا تو یہ سلوک تھا جو کیا گیا آپ کے شہید کرنے کے بعد آپ کی ناشت سے اس سے ظلمانہ سلوک اور کیا ہو سکتا ہے آپ کی لاش کو کچلا گیا سر تن سے جزا کیا گیا اس طرح لاش کی بے حرمتی شاید کوئی خبیسترین دشمن ہی کسی دوسرے دشمن ہی کر سکتا ہو نہ کہ ایک کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو اس رسول سے منصوب کرنے والا جس نے انسانی قدروں کے قائم رکھنے کی اپنے ماننے والوں کو بڑی سختی سے تلقین فرمائی پس یقین ایسا فیل کرنے والوں کی خوبص باطنی کا اظہار ہوتا ہے اس عمل سے یہ وہ لوگ تھے جو دنیا دار تھے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمام حدیں پھلانک سکتے تھے اور انہوں نے پھلانگی دین سے ان کا قدر دورہ بھی کچھ باستہ نہیں تھا ان کی دنیا داری کو ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے محسوس کر کے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھوں پر بیعت کروں کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے پھر فرمایا یزید پلید کی بیعت پر اکثر لوگوں کا اجماع ہو گیا تھا مگر امام حسین نے اور ان کی جماعت نے ایسے اجماع کو قبول کیا نہیں کیا اور اس سے باہر رہے لیکن بیعت نہ کرنے کے باوجود حضرت امام حسین نے صلح کی کوشش کی تھی اور جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہنے کا خطرہ ہے تو اپنے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا اور نے کہا جو تم جا سکتے ہیں مجھے چھوڑ کر جاؤ اب یہ حالات اور ہیں سوائے جو چند ایک آپ کے ساتھ رہنے پر مسر تھے وہ ساتھ رہے تقریباً تیس چالیسی تقریباً یا خاندان کے افراد تھے آپ کے پھر آپ نے جزید کے نمائندوں کو یہ بھی کہا کہ میں جنگ نہیں چاہتا مجھے واپس جانے دو تاکہ میں جا کے اللہ کی عبادت کروں یا کسی سرحت کی طرف جانے دو تاکہ میں اسلام کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں یا پھر مجھے یزید کے پاس لے جاؤ اسی طرح تاکہ میں سے سمجھا سکوں کہ کیا حقیقت ہے لیکن ان نمائندوں نے کوئی بات نہ مانی آخر اس کے سوا کوئی چارہ آپ کے پاس بھی نہیں تھا جب جنگ ٹھونسی گئی کہ مردے میدان کی طرح پھر مقابلہ کرتے بہرحال یہ معمولی تعداد میں لوگ تھے جیسا کہ میں نے کہا کل ستر بہتر افراد تھے اور ایک بہت بڑی فوج تھی ان کے مقابلے پر کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے تھے بہرحال انہوں نے ایک صحیح مقصد کے لیے جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اپنی جانیں قربان کرتی اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے اللہ تعالیٰ کے بدلے لینے کے بھی اپنے طریقے ہیں جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ میرا انتقام لے گا اللہ تعالیٰ نے لیا یزید تو عرضی کامیابی کو عرضی کامیابی بظاہر حاصل ہوئی لیکن کیا آج کوئی یزید کو اس کی نیک نامی کی وجہ سے یاد رکھتا ہے اگر نیک نامی کی وجہ سے جانا جاتا تو مسلمان اپنے نام بھی اس کے نام پر رکھتے لیکن کوئی اپنے بچے کا نام آج کے لئے یزید نہیں رکھتا اگر جانا جاتا ہے تو اس نام سے جو حضر مسلمان علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہے کہ یزید بلید حضر مسلمان حسین کا ایک مقصد تھا آپ حکومت نہیں چاہتے تھے آپ حق کو قائم کرنا چاہتے تھے اور وہ کر دیا آپ نے حضر مسلمان علیہ السلام نے اس کی بڑی عالی تشریف فرمائی ہے کہ وہ حصول جس کی تائد میں حضر محمد حسین کھڑے ہوئے تھے یعنی انتخاب خلافت کا حق اہل ملک کو ہے جماعت کو ہے کوئی بیٹا اپنے باگ کو بطور وراست اس حق پر قائم نہیں کر سکتا یہ حصول رمایا کہ یہ حصول آج بھی ویسا ہی مقدس ہے جیسے پہلے تھا بلکہ حضر امام حسین کی شہادث نے اس حق کو اور بھی نمائیں کرتی ہے جیسے پہلے تھے